ہائے ویورز اسلام علیکم اسے محسن رزا اور آپ کے ساتھ رہے ہیں انگلیش شورٹ ہینڈ ٹیک سکیل چینل آج میں آپ کے لئے لے کے حاضر ہوں پٹ مین شورٹ ہینڈ نیو کورس ہینڈ کی کا چیپٹر نمبر فائیو وچھ اس کنسسٹڈ آف تھرڈ پلیس واول بٹ بپور پرسیڈنگ کو آور لیسن تمام ویورز سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو پرس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں شکریہ تو آئیے آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں یہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے چیپٹر فائیو تھرڈ پلیس واول یہ جی رول ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی دی لاسٹ فور واولز ہم نے پہلے آٹھ واولز پڑھ چکے پڑھ لیے ہیں چونکہ اس میں بارہ واولز ہیں آٹھ واولز ہم پڑھ چکے تو یہ آخری جو چار واولز ہیں یہ تھرڈ پلیس آج ہم ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے دی لاسٹ فور واول آخری جو چار واول ہیں اور ریٹن ان دا تھرڈ پلیس ان کو تیسری جگہ پہ لکھا جاتا ہے سٹوپ کی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سٹوک کی تین پوزیشنز ہوتی ہیں یہ سٹوک ہے یہ فرسٹ پلیس ہے یہ سینٹر والی جو ہے یہ سیکنڈ پلیس ہے اور یہ جو لاسٹ والی ہے جہاں پہ سٹوک انڈ ہو رہا ہے یہ تھرڈ پلیس ہے آج ہم یہ تھرڈ پلیس واولز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں گے جب دو سٹوک کے درمیان پہلی پلیس کا واول آتا ہے تو اس کو تیسری جگہ پہ لکھتے ہیں جب دو سٹوک کے درمیان آ رہا ہوتا ہے تو اس کو لکھتے کہاں پہ ہے یعنی کہ آخری جو پلیس ہوگی دوسرے سٹوک کی اس پلیس پہ لکھیں گے تیسری پلیس پہ دوسرے سٹوک کی آگے چل کے ہم مثالیں بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ پہلے آپ کو رول میں سمجھا دوں جب کسی لفظ میں تھرڈ پلیس کا واول پہلا واول ہے تو آوٹ لائن جو ہے وہ تھرڈ پوزیشن میں لکھی جاتی ہے تھرڈ پوزیشن کون کسی ہے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جی فرسٹ پلیس کا واول جب پہلا واول آتا تھا تو بالکل اس طرح سے آپ لکھتے تھے آن دا لائن جب سوری جب سیکنڈ پلیس کا آتا تھا تو بالکل آن دا لائن لکھتے تھے جب فرسٹ پلیس کا آتا تھا تو اس کو اباب دی لائن لکھتے تھے اب تھرڈ پلیس کا آئے گا تو اس کو اس طرح سے تھرڈ دا لائن لکھیں گے یہ جی تین پوزیشن ہے سیکنڈ فرسٹ اور یہ تھرڈ اچھا جی تو یہ آپ کو سمجھ میں آگا ہوگا تو پہلا جو تھرڈ پلیس کا واول ہے وہ ہے جی لانگ ای لانگ ای پہلا واول ہے جی تھرڈ پلیس کا اس سے لفظ کون کون سے بنیں گے جیسے یہ لفظ ہے جی ایٹ اب یہ لمبی ای کی آواز آ رہی ہے ایٹ تو یہ ایک ٹی اس طرح سے کر کے لکھیں گے یہ ادھر تیسری پوزیشن پہ آئے گا کروس کر کے لائن یعنی through the لائن لکھیں گے ایٹ اسی طرح لفظ ہے جی ٹی یہ اب بعد میں واول آ رہا ہے تو ادھر لکھیں گے اس کو ٹی ٹی لفظ ہے جی ٹی اسی طرح لفظ ہے جی ایچ چے اور یہ تھرڈ پلیس واول ایچ اسی طرح لفظ ہے جی سی اسی طرح جی ایز یہ زی اور یہ ای واول لانگ ای واول اسی طرح لفظ ہے جی فی ایف ڈبل ای اسی طرح لفظ ہے جی تھیم یہ جی یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ دو سٹوکس کے درمیان میں جب آئے گا تو یہ جو دوسرا جو کانسونٹ ہے اس کی تیسری پوزیشن پہ لکھیں گے آپ تھیم ٹی ای 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 تھیم اسی طرح جی لفظ ہے جی ڈی ای 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 اب یہ دو سٹوکس کے درمیان میں آرہا ہے ای لانگ ای تھرڈ پلیس یہ تھرو دا لائن یہ ایل اور یہ اس کی دوسرا سٹوک کی تیسری پوزیشن پہ ٹھیک ہو گیا یہ جی الفاظ تھے اس کے بعد ہے جی واول شارٹ آئی شارٹ آئی اسی ریپریزنٹڈ بائے ای لائٹ ڈاٹ اب جی یہ جو لانگ ای واول ہے اس کو ہیوی ڈاٹ سے ظاہر کریں گے اور یہ جو شارٹ آئی واول ہے اس کو لائٹ ڈاٹ سے ظاہر کریں گے آئی کس طرح کے لفاظ میں آئے گا اف اف لفظہ جیسے یہ اب لائٹ ڈاٹ لکھیں گے ادھر اف اسی طرح لفظہ جی پک پک یہ لائٹ ڈاٹ اسی طرح لفظہ جی بگ یہ لائٹ ڈاٹ اسی طرح لفظہ جی شپ یہ اش اور یہ پی شپ اسی طرح لفظہ جی لیو یہ جی اس طرح سے اسی طرح لفظہ جی انچ یہ انچ اسی طرح لفظہ جی کیڈ کی اور یہ ڈی کیڈ اسی طرح لفظہ جی ایل یہ ہے جی اسی طرح لفظہ جی بل بی ایل اور یہ شارٹ آئی باول بل اسی طرح لفظہ جی مل ایم ایل مل اسی طرح لفظہ جی ملک ایم آگیا جی اسی طرح جی تھک ایت اور کے یہ تھک اسی طرح لفظہ جی ویڈ یہ جی ویڈ اور یہ ایت ویڈ یہ واول ادھر پلیس کریں گے ڈی کے تھرڈ پلیس پہ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیسن امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آخر میں تمام بیور سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیرل آئیک آن کو پریس کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کوئی بھی آپ کسٹن پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شکریہ جی